نمسکار مارکیٹ سمباد میں آپ کا سواگت ہے بارس ہے تو نشہ ہی جل بھرا ہوگا اور خاص کر سے جھانسی جیسی سمارٹ سٹی جو جرہ سے پانی میں پانی پانی ہو گئی حالات یہ ہو گئے کہ ہم آپ کو نگر کے بمنسوں کا نظارہ دکھا رہے ہیں اوشہ گیٹ کسائی منڈی خوشی پورا رس بہار کالونی سمیت تمام جگہ کے ہم آپ کو حالات دکھا رہے ہیں جہاں پہ آپ دیکھنے کے بعد حیران رہے جائیں گے پانی اتنا بھرا ہوا ہے یہ رس بہار کالونی کا ہم آپ کو نظارہ دکھا رہے ہیں اس نظارے کو دیکھ کر آپ انداز لگا سکتے ہیں کہ سمارٹ سٹی کی سمارٹ کالونیوں میں کیا حال ہیں کس طرح سے پانی بھرا ہوا ہے لبا لب بھرا ہوا پانی ہے اتنا ہی نہیں اس پانی میں ناؤ بھی چلی یہ دیکھئے یہ جو پانی میں ناؤ آپ ادھکانسہ دیکھتے ہوں گے کہ ندی طالاب میں ناؤ چلتی ہیں لیکن حال ایسے ہو گئے ہیں کہ اوشہ گیٹ میں پانی اتنا بھر گیا کہ لوگوں کو ناؤ چلانے پڑی حالہ کہ یہ مجھے کے لیے چلانے پڑی لیکن اس سے سوال اٹھتا ہے کہ کیا ہم باقی سمارٹ سٹی چھانسی میں رہ رہے ہیں جس کی اس طرح سے دوردسہ جرہ سے پانی میں ہو گئی ہے دیکھ سکتے ہیں کہ پانی میں بچے آنند دست ہو رہے ہیں لیکن یہ پانی میں اس پرکار سے ناؤ چلانا کہیں نہ کہیں ہماری باستہ پر سوال اٹھاتا ہے کہ کیا ہم سمارٹ سٹی کو اتنا بکست بنانے میں پیچھے رہے گئے ہیں کہ بارس کے پانی سے گلی محلے ناؤ چلانے کی استعمائی اتنا ہی نہیں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کار ہے جو پانی میں ڈوب گئی اس کے بعد حالات یہ ہو گئی کہ یہ پانی میں ہی تیرتے تیرتے اس کار آنگے تک چلی گئی یہ دیکھ سکتے ہیں پانی میں تیرتے ہوئے کار جا رہی ہے کار کو آپ شڑک پر چلتے دیکھتے ہیں لیکن یہ پانی میں تیرتے ہوئے جا رہی ہے یہ اوچھے گیٹ کے علاقے کی ہے جہاں پر ایک کار پانی زیادہ بھرنے کے کاران پھس گئی حالات یہ لوگوں نے اس کو نکالنے کا بہت پریاس کیا لیکن سفل نہیں ہو سکے بعد میں کار پانی کے بہاو کے ساتھ ہی بہتی چلی گئی کافی ساری بھیڑ یہاں پر جمع ہوئی کیونکہ یہ نظارہ ہی ایسا تھا جسے دیکھنے کے بعد سب ہی آسچہ سے بھرے رہے گئے اتنا ہی نہیں کچھ لوگ تو پانی اتنا بھر گیا تھا مگلی محلوں میں کہ اپنی سائیکلیں سر پر اٹھا کر چلے بچے تیارتے نظر آئے گھروں میں پانی اس قدر بھر گیا کہ لوگوں کو بارٹیوں سے پانی بھیڑنا پڑا اس کے بعد بھی گھر میں پانی بھرا رہا حال بیحال رہا بچے ضرور موج مستی کرتے نظر آئے لیکن پریشانیاں اتنی تھیں کہ لوگ ترہی دیکھ سکتے ہیں کہ سائیکل کو اٹھا کر یہ سکس اتنا پانی کمر تک پانی بھرا ہوگا ہے کہ مجبوری میں یہ سکس اپنی سائیکل کندے پر لے کر جا رہا ہے ایسے نظارے ہم نے جھانسی میں شاید آپ نے بھی کبھی نہیں دیکھے ہوں گے کہ اس پرکار کے نظارے وہ بھی سناٹ سٹیز بننے کے بعد بکاس کی گنگا بہنے کے بعد اس پرکار کے نظارے ایدی بارس میں دیکھنے کو ملتے ہیں تو نشجہ ہی یہ بڑے سوال کرتے ہیں کیونکہ یہ نظارے گلی محلوں کے نہیں کالونیوں میں بھی اس پرکار کے نظارے دیکھنے کو ملے جہاں نالیاں بھر گئیں اور پھان آگیا لگا جیسے جل پر لائے آگئی ہو گلی محلے سے لے کر کالونیا سب ہی جگہ پانی پانی ہے ہم آپ کو کئی سارے ویڈیوز اس میں دکھا رہے ہیں دیکھنے کے بعد آپ انداز لگائیے کہ آج جو بارس ہوئی ہے اس نے کس پرکار سے ہماری بوستہ پر سوال کھڑا کیا ہے کہ کیا ہم لوگ جو پرساسنک بوستہ ہے جن پرسندیوں کی سوچ ہے پلان ہے کس پرکار کی ہیں کہ ادھی ایسے دو دو تین تین فٹ پانی محلوں میں بھر رہا ہے تو نشجہ ہی ہمارے لئے بہت چنتہ کا بسائے کیونکہ اس پانی سے بہت ہانی ہونے کی بیاسنکہ ہے فلال ہم آپ سے نبیدن کریں گے پرساسن سے نبیدن کریں گے جن پرسندیوں سے نبیدن کریں گے کہ اس بارس نے جو آپ کو موقع دیا ہے صدھار کا اسے جرور پورا کریں تاکہ آنے والے سمجھے میں لوگوں کو پریسانیوں سے نزات مل سکے اور یعنی بارس ہوتی ہے تو ایسا نظارہ پھر دوبارہ دیکھنے کو نہ ملے یہ گلیاں ہیں جو پانی میں ڈوب گئی ہیں چاروں طرف پانی پانی نظر آیا ہے فلال بچے آنندت ہیں لیکن ہم آپ سے اتنا ہی نبیدن کریں گے کہ کرپیہ جن پرسندیوں سے ضرور کہیں کہ وہ پانی نکاسی کو لے کر تھوست پلان بنائیں جس سے آنے والے سمجھے میں سب ہی کو راحت مل سکے مارکٹ سمباد کے لیے کلام کریسی کی رپورٹ جھانسی